سیدھر ہم آپ کو لے چلتے ہیں مکھے منتری کیا کچھ کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہماری سرکار کو سات مینے ہوئے ہیں بنے ہوئے لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں سات مینے پہلے کانگریس کا راج تھا آپ کے یہاں کے بھی منتری اس کیبنیٹ میں منتری تھے لیکن میں آپ سے ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں پاس سال کے ان کے کھروں کو بھی دیکھ لینا جو انہوں نے پاس سال میں لال سوٹ کے اندر کھر کر آئے تھے اور امانہ پہلی بجٹ کی بھی گھوستہ دیکھ لینا جو لال سوٹ کے اندر پہلے بجٹ میں جو گھوستہ ہوئی ہیں میں آپ سے اس لیے کہنا چاہتا ہوں یہاں کا چھت کسان کا چھت رہے یہاں کے کسان کو زمین بھی ہے یہاں کا کسان محنت کس بھی ہے لیکن یہاں کے کسان کو ایک ہی دکت تھی اور وہ تھی کھیتی کے لیے پانی اور پینے کے لیے پانی کی بھی بستہ میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں میرا بھائی اور بہنوں ہم نے سنکل پتر میں باجہ کیا تھا کہ کانگریز نے لگا تھا اور جھوٹ بولنے کا کام کیا ای آر سی پی کے نام پر لوگوں کو برگرانے کا کام کیا اور آپ نے دیکھا ہوگا پندرہ دسمبر کو ہماری سرکار بنی تھے ستائیس جنوری کو ای آر سی پی کا ایم او کو ایم اویو کر کے ہماری سرکار نے آپ کے سامنے بتا دیا اور یہاں ہی نہیں میں آپ کو پہ سوال دلاتا ہوں آنے والے سمیں میں جل نہیں ہی ہماری اس پریوجنا کا دیس کے ایس اوشی بردان منتری دنریندر مہدی جی کے دورا سلاح نیاز ہونے والا ہے آپ تیار رہیے اس کارکرم میں بپو کارکرم میں آپ کو بھی سبی کو پدار نہ ہیں آنے والے اس سمیں میں اس کا سلاح نیاز بھی ہوگا اور اس کا سب سے زیادہ پھائدہ اگر ملے گا تو دوسا جے پور بھرت پور گنگا پور سوائی مادہ پور کرولی اور بھرت پور جلوں کو ملے گا کیونکہ ہمارے یہ تیرے جلوں کے ای آر سی پی کا پورا پھائدہ ہمارے اسی چھتر کو ملنے والا ہے میں آپ سے ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں یہ سب سے زیادہ پھر دیس کے اندر دیس کے اندر سب سے زیادہ اگر راج کیا تو کانگریس سرکار نے کیا ہے لیکن میں آپ سے یہ ہی کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی اور بہنوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمیشہ انہوں نے گریبی ہٹاؤں کا نعرہ دیا تھا کسان کو سنبھل دینے کی بات کہی تھی نہ تو کبھی ان کا گریبی کے گریبی جتھ تھی ان کا کبھی اس سے رشتہ نہیں رہا گریب سے اور نہ ان کا کبھی کسان سے رشتہ رہا میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ہماری سرکار میلہ یوبہ کسان اور مجدور کی سرکار ہے ہم نے اس کو چار بھاگوں میں بانتا ہے اور ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں اور بسیس کر میں یوبہ بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں اور ان سے کہنا چاہتا ہوں جو کسان کے بیٹے ہیں ان کے ماتا پتا کو جن یوبہوں سے امید ہے آگے آ کر کے وہ پتا کا سارا بنے ماتا جی کا سارا بنے پربار کو آگے لے جائیں میں نے آپ کے سامنے بجٹ میں کہا ہے کہ اس سال میں ایک لاکھ یوبہوں کو نوکری دینے کا کام کریں گے نوکری دینے کا کام کریں گے میں تلا میں آپ کو بھی سواج دلاتا ہوں اور آج لال سوٹ کے اس منزے کہنا چاہتا ہوں جو ہماری سرکار نے کہا ہے کہ ایک لاکھ نوکری اس سال میں دیں گے اور چار لاکھ نوکری ہم پاس سال میں یوبہوں کو دے کر کے دکھائیں گے یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں تلا کیا کہ ہم جو کہتے ہیں دیس کے سلسلی پردان مندری نریندر موڈی جی جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں اور یہی جنتہ کا بشتواس ہے اور ہم آپ کے بیچ کے کیونکہ چودری ترن سنگھ جی کہتے تھے کہ کسان کا بیٹا اگر جہاں قانون بنتا ہے جہاں سرکار میں اگر سملت ہوتا ہے اگر اس میں کسان کا بیٹا جائے گا تو وہ کسانیت کی بات کرے گا اور کسان کے اتھان کی بات کرے گا میں آپ کے بات جمچہ کہنا چاہتا ہوں اس منز پر جو بیٹے ہوئے ہیں رام بلاج جی کسان کے بیٹے ہیں راج اندر جی کسان کے بیٹے ہیں گڑوانا بیدان سبا شیطر کے نزدیکی گرام مندو پورا میں ایک ساتھ ورشیہ بالک پر بجلی گرنے سے موت ہو جانے کا معاملہ سامنے آیا بیکانیر میں بھارتی مزدور سنگ کا بیسما زلہ ادھیویشن آئیو جیت ہوا سمیلن میں بیکانیر پشیم کے ویدھایت جیٹھانان جیویاز سنگ کے پردیش کو شادھیاک شمکش سولنکی سہیت کئی عدیتھی موجود رہے ہیں ڈیڈوانا زلے کے کھنکونا تھانا پولیس نے نابالک بالکہ کا اپارن کر اس کے ساتھ بلاتکار کرنے کے پرکرن میں روپی شمبو رام کو چھوٹی کھاٹو سے گرفتار کی انگڑ کی سمیجہ کھوٹی تھانا پولیس کے دوارہ عویت مادک پدارتوں کے آدھتن تسکر کو پیٹ ڈی پی ایس ایکٹ میں گرفتار کر جیل بھیجویا گیا رازانی جائپور میں صفائی کرمچاریوں کے ارطال کا اثر لگاتار بڑھتا جا رہا ہے ایک اور صفائی کرمچاری شہر سے کچھرا سنگرن اور کچھرا اٹھانے کا بھائشتار کر رہا ہے تو دوسری اور برسات نے سڑتال کی اثر کو کئی گناہ بڑھا دیا سوائی مادوپور میں ہوئی برسات کے چلتے شہر اسثت راجباگ اینکٹ میں چادر چل گئی جس کے چلتے پکنک منانے والوں کی اینکٹ پر بہار آگئی راز سوند کے کانکرولی تھانے میں علاقے کے جل چکی چورہ علاقے میں بائک سوار دو بدماشوں نے ایک یوک پر فائرنگ کر دی بال بال بچی یوک پی جان بارہ کے چھبڑا تھانا پولیس نے چودہ لاکھے لہسن چوری کے پانچ آر اوپیوں کو گرفتار کیا دھولپور کے باڑی صدر تھانا پولیس نے گڑھی گچپورا گاؤں کے جنگل سے اوید ہتھیار کے ساتھ ایک آر اوپی کو گرفتار کیا سوائی مادوپور کے لاخنپور پانچو لاس گاؤں میں کھیت کی رکھوالی کر رہے کسان کی کرنٹ لگنے سے موت پرتابگڑ کے کھیل گاؤں میں نگر پریشت سباپتی اور پارشدوں نے پودھار اوپن کیا اس دوران دو سو سے ادھک پودھے لگائے گئے بالوطرہ کے بوڑی بڑھا گاؤں میں ایک برساتی نالے سے بنے گڑھے میں ڈوبنے سے دو سگے بھائی بہن سہی تین ماسوموں کی موت پرتابگڑ میں چاتور ماس کے آگامی کارکرموں کی تیاری کو لے کر بیٹھک کائیو جن بیٹھک میں رکشہ بندھن گنیش شطورتی نوراتر آدھی سناتنی تیوہار کو لے کر چرچہ کی لے ہریالی مہاوسیہ کے افسر پر شیطر پرسیدہ راہ دے بھگوان مدن مہنجی مندر میں بڑی سنکھیا مشتر دھالو کی بھاری بھی سباپتی مہدوپور کے پاوا دیرا گاؤں میں ایک مہلہ نے زہر پی کر خودکشی کر لی پولیس نے شف کو کبزے میں لے کر مورچری میں رکھ پایا راجستان سرکار دوارا جنہیت میں جاری باسوڑا میں کرشی ادھکاریوں نے بڑی ماترہ میں جوریاں سے بھری ٹرک کو کیا زبط یہ ٹرک مدھ پردیش کے لیے جا رہا تھا لوگ سباپتی اکش امبیڑلا کے شفرائے پارٹن میں بھاشپا کارکارتاؤں نے کیا ان کا سواگت اس دوران امبیڑلا نے سب ہی کا بھار ویقت کیا جنجنو کے جاکھل گاؤں میں سرکاری اسپتال کے نکٹ پکوڑی ڈھانی کے لوگ نئی سڑک بنانے کے ویرود میں لگا تار کر رہے پردرشن الور میں بارش کے سیزن میں بھی پانی کی سمسیہ سے ترست محلاؤں نے وارٹ سنکھیا پیتیس کے پارشت کے آواز کو گھراف کیا کیا پردرشن الور کے پلکھڑی گاؤں میں 22 ورشے یوک نے زہر خا کر کی آتماتیا پولیس نے شروع کی جانچ جنجنو کے کاری گاؤں میں ویڈیوت ویبھاگ کے تیتیس کے وی جی ایس ایس پر کام کرتے سمیں ٹھیکا کرمی کی کرنٹ لگنے سے موت گرامینوں نے کی محافظے کی مار تاسمن زلے کے کھیلوہ قزبے میں 225 کعوڑیوں کا جتھا پویتر جل لے کر میوار کے امر ناد پرشو رام مہادیو کیلئے روانہ ہوا الور کے بھورا سدھم اس تھے دھنمان مندر میں ایک پیڑ ماں کے نام ابھیان کے تحت منتری بھوپندری یادو اور راجی منتری سنجے شرما نے کیا پودھار اوپر کھرتل زلے کی بیواری شہر کے الور بائپاس رولڈ اسٹیت بی ڈی آئی سنسائن سٹی میں اگیات کارنوں کے چلتے اردنگن اوستہ میں نو منزل سے گرنے سے ایک یوک کی دردنات موت الور کے مندلواز گاؤں میں ایک ساپ کے ڈسنے سے مہلا کی موت پولیس نے مرتکہ کا شف کا پوسٹ ماتم کرا کر پریجنوں کو کیا سپورٹ جیڑوانا ویدان سبا شیطر کے نزدیکی گرام مونڈو پورا میں ایک ساتھ ورشی عبالک پر بجلی گرنے سے موت ہو جانے کا ماملہ سامنے آیا بیکانیر میں بھارتی مزدور سنگ کا بیسما زلہ ادھیویشن آئیو جیت ہوا سمیلن میں بیکانیر پشیم کے ویدھایٹ جیٹھانان جی ویاز سنگ کے پردیش کو شادی اکش مکیش سولنکی سائد کئی عدیتھی موجود رہے ڈیڑوانا زلے کے کھنکونا دھانا پولیس نے نابالک بالکہ کا اپارن کر اس کے ساتھ بلاتکار چڑھنے کے پرکرن میں آر اوپی شیمبو رام کو چھوٹی خاٹو آپ نے دیکھا ہوگا ایک سو پندرہ لوگوں کو گرف دار کرنے کا کام اس ایس آئی ٹی نے کیا ہے اور آگے بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ابھی تو وہ بپکس کے نیتا کہہ رہے تھے مچھلی پگڑی ہیں ارے کتنا بھی بڑا منگر مچ ہو ہماری سرکار کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو بسوات دلانے کا کام کرتا ہوں مدرو میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے ہمارا دوسرہ دلہ ہو چاہے ہمارا الورد دلہ ہو ٹوک دلہ ہو جو ہماری عوض شکتہ کی باتیں جو ہمارے بدائے کو انہیں ایک ایک منگ جو ہمارے پاس رکھی تھی یا ہمارے کار کرتاؤں کے روپ میں جو ہمارے جن پڑتے نہیں ہیں ہمارے کار کرتاؤں انہوں نے منگ رکھی تھی ہم نے ایک ایک منگ کو اس میں سے سبھی کو لیا ہے اور میں اگر لال سوٹ کی بات کروں تو ہمارے اس نئے بجٹ میں ہم نے جتنا دیا ہے آپ پیچھے کے کوئی بھی بجٹ اٹھا کر کے دیکھ لینا لال سوٹ کو اتنا کبھی نہیں ملا ہوگا اتنا کبھی نہیں ملا ہوگا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں لال سوٹ میں ہماری سرکار نے پانچ کروڑ دس لاکھ روپے کی لاغہ سے لال سوٹ کھٹبہ تک سڑک کا نوینی کرن اور چوڑائی کرن کے لیے پیسہ دیا ہے یہی نہیں ساڑھے پانچ کروڑ روپے کی لاغہ سے این ایچ ایک سوٹالیس ڈھونگر پور موڑ سے ہری پڑا ہوتے ہی ہیں دھوپ تک سڑک کا نوینی کرن اور چوڑائی کا کام بھی ہونے والا ہے اب آپ کو یہ تو لال سوٹ کے بتا رہا ہوں اگر میں دوسا کے بتاؤں گا تب ہوت سمیں لگ جائے گا سیامپرا پراتوک سوازدرکین کو سامودہ ایک سوازدرکین میں کرمنت کرنے کا کام کیا ہے ارے سیامپرا والے ہیں کیا ارے سیامپرا والے ہیں کیا ارے کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ تو بتا دو میرے بھائیو راہو باس راہو باس میں نبین راہو باس میں سنتے جائیں ابھی راہو باس میں نبین اپکھنڈ کاریالے کھولنے کا کام کیا ہے یہی نہیں لال سوٹ نگر پالکہ کو نگر پرسد میں کرمنت کرنے کا کام بھی کیا ہے یہی نہیں بچھا میں اینکٹ کا نرمان مرمت مجید دوار کا کام بھی کیا ہے اور رامگر پچبارہ میں کرسی منڈی کی اسطح اپنا کی جائے گی یہ بھی ہماری سرکار نے اسی بجٹ میں کیا ہے این ایچ چوبیس سے این ایچ گیار ہے بایا ناغل مور دیولی روڈ لال سوٹ بائی پاس نبینی کرن سوڑائی کا کار بھی ہماری سرکار نے کیا ہے اور لال سوٹ میں کنیا محابد جالے کو بھی کرمنت کرنے کا کام ہماری سرکار نے کیا ہے اگر میں دوستا کی بات کروں تو بہت سارے کام دیئے ہوئے ہیں لیکن ابھی ہمارے کیونکہ میں جانتا ہوں آپ کے جو جنبتنی دی ہیں آپ کے جو بدائے کے جب بھی میرے سے ملتے ہیں ان کو لال سوٹ کی چنتہ رہتی ہے میں دنبات دینے چاہتا ہوں ایسے جنبتنی دی کو جو ہمیسہ اپنے لوگوں کے لیے اور اپنے کام کے لیے ہمیسہ تک پر رہتے ہیں اور میں جس منتری کے پاس جاتا ہوں اس میں رام بلا جی میرے کو جیسے میں دیکھتا ہوں کہ رام بلا جی آئے تھے میرے پاس رام بلا جی آئے تھے اس کام سے آئے تھے میں نے کہے پیپر تو میرے کو بھی دے گئے لیکن وہ آپ کے پاس بھی پہنچ گئے کیا اتنی چنتہ کرنے والے رام بلا جی آج میرے سے کہہ رہے کہ میرا جنم دن ہے صاحب اس میں بھی کچھ ہو جانا چاہیے اب دیکھئے بیکتی کو سباہ آپ کی چنتہ کے دوسری چنتہ نہیں ہے ہمارے کھیل منتری جی نے ایک گھوشڑا کی ہے ابھی آپ کے سامنے کہا ہے اور میں آپ سے یواوں میں آپ سبھی سے کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی اور بہنوں آپ کے سپنوں کی اڑان کے لیے یہ راجستان کی سرکار تیار ہے آپ تیار ہو جائیے ہم نے راجستان میں اسپورٹس یونیورسٹی نہیں تھی ہم نے اسپورٹس یونیورسٹی کھولنے کے لیے بھی بات کہی ہے اور ہم نے ہمارے سمماگوں میں محابد جال ہے اسپورٹس کے کھولے اس کی بھی بات کہی ہے اور گھاؤں میں جو میرے گھاؤں میں رہتے ہیں ایسے لوگ ان کو تلاس کر کے دو ازار ستیس کے علم تک کے لیے بھی ہمارے یواوں کو تیار کرنے کا کام ہماری سرکار کو کرنا ہے ہم ہر طرح سے راجستان ہمارا بکسٹ ہو راج بھارت ہمارا بکسٹ ہو راجستان ہر چھتر میں آگے ہو اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا دستاری کو پچھلی دستاری کو ہمارا بجت آیا تھا ابھی دستاری نہیں ہوئی ہے ابھی میں کسنگر سے چل کر کے آ رہا ہوں کسنگر میں آج ہم نے ہمارے یہ ائر پلائی کے لیے اڑان کے لیے ہمیں آج ادھگاٹن کر کے آئے ہیں ماہ چار ہوای جا جا گئے آپ جیسے یواوں کو پائلٹ بننے کا موقع اور آج ہی وہ اسٹارٹ ہو گیا اس کا ادھگاٹن آج ہی کیا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم نے جو بائدے کیے ہیں ہمارے مندر یہ کہ اچھتر میں جا رہے ہیں اور اس کو پوڑا کر رہے ہیں انت میں میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کیونکہ آج جنم دن ہے انہوں نے میرے سے کچھ مانگ رکھی ہے اور مجھے پتا تھا جب میں یہاں آ رہا تھا کہ رامبلا جی ماننے والے نہیں ہیں کوئی نہ کوئی بات تو رکھیں گے میں آپ کے سامنے میں کہنا چاہتا ہوں انہوں نے کچھ روڑوں کی مانگ رکھی ہے میں ان روڑوں کو بھی سملت کرتے ہوئے بھائی رامبلا جی کو جنم دن کی پڑا ہی اور صبح کامناہ دینا چاہتا ہوں آپ اتنی بڑی سنکھا میں آئے ہیں آپ سے اتنا ہی میرا نبیدان ہے میرے بھائی اور بہنوں کہ ہم اس پردیس کے ناگ رکھیں ہم اس دیس کے ناگ رکھیں ہم ہمارے ناگ رکھونے کا کردہ بھی ادا ہمیں کرنا ہے ہم پڑے لگے ہیں یوباہ ہیں ہمارے اندر کام کرنے کی چھمتا ہے تت پڑتا ہے میں آپ سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں ہم ناگ رکھونے کے ناتے ہیں کسی بھی چھیتر میں کیونکہ ہماری کیندر سرکار کی اوجنا ہے ہماری راج سرکار کی اوجنا ہے آپ اگر دیکھو گئے اتنی اوجنا ہے کہ ہم ہمارا انتم پائیدان پر انتم پنگٹی میں جو بیکتی کھڑا ہے اس کو ہم کس طرح سے لاب دے سکتے ہیں ان یوجناوں کو لاب دلانے کا کام کرنا ہے ان یوجناوں کو اس انتم پنگٹی میں جو بیکتی کھڑا ہے اس کو آگے لانا ہے میرے گاؤں میں میری ڈانی میں میرے پڑوس میں اگر کوئی ایسی ماتا رہتی ہے بجرگ ماتا اس کو شیبہ کرنے کا موقع ہے کوئی میرا دبیاں بھائی رہتا ہے کوئی میرا بیروزگار یو بھائی رہتا ہے ہماری یوجناوں کے ماتنم سے اس میرے بھائی کو اس کو فائدہ ملے اور فائدہ مل سے اپنا وہ کام لے اور کام سے وہ اپنی روزی روٹی کمائے اس لیے میں آپ سبھی سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سبھی کے دہت بنتا ہے جب وہ ہمارے پروار میں ہے جب ہمارے پروار میں ہے ایسے لوگوں کو چھانٹ کر کے سرکار کی یوجناوں کو لاب ملے اس کی چنتہ بھی ہمیں کرنی ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہم ہماری بات کرتے ہیں لیکن پروار میں اتنا پہ کوئی بھیقتی رہتا ہے جس کو آپ کے سہارے کی ضرورت ہے آپ کے سہیوک کی آوش شکتہ ہے ہم اس کو کیسے سہیوک کر سکتے ہیں ہم سب کا دہت تو بنتا ہے ہم سماج کے اندر بھائی چاروں بناتے ہوئے ایک دوسرے کا سہیوک کریں اور اسے آگے بڑھانے کا کام کریں آپ نے دیکھا ہوگا ہمیسا ہمارے سرکار کچھ ایسے کام بھی کرتی ہے جو ساماج ایک سروکار کے کام ہوتے ہیں ہم ان کاموں کو بھی کرتے ہیں دیش کے سوچی پردان مندری نریندر مہدی جی نے دوہزار سودے میں لال قلے سے سوکستہ کا بیان چلایا تھا آج سوکستہ کے بارے میں آپ سب ہی جانتے ہیں کہ اس کے پڑھنام کس طرح سے سکت پڑھنام پورے دیش کے اندر آئے ہیں اسی طرح سے لنکن پاتھ میں کمی تھی ہماری بہنوں کی سنکھا کم تھی ہمارے بھائیوں کی سنکھا جازہ تھی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے مادیم سے دیش کے سوچی پردان مندری نریندر مہدی جی نے ابھیان چلایا اور اس ابھیان سار تک ہوا اور اس سار تک ابھیان کے خارن آج وہ جو انپات ہے وہ کافی کم ہوا ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پاتھ جنگو انہوں نے آبھان کیا ہے اور آبھان بھی ایسا کیا ہے کہ ایک پیڑ ماں کے نام ہماری ماں اگر ہے تو ماں کو ساتھ لے کر کہ ایک پیڑ لگائیں ماں کی یاد داست رہے گی اگر ہماری ماں نہیں ہیں تو اس کا پھوٹو لگا کر کے لگائیں یا اس کے نام سے ایک پیڑ لگائیں اور اس کی پرورے سم کریں کیونکہ پاتھ جنگ پڑھا بڑھانا دوسر کے افسر پر دیش کے ایسا کی پردان مندری نریندر مہدی جی نے آبھان کیا ہے میں آپ سب سے یہی نویدن کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم تو بولوگے جو پہاڑوں کو بھی پوچھتے ہیں برکشوں کو بھی پوچھتے ہیں ندھیوں کو بھی پوچھتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں جیون دینے کا کام کرتی ہیں پریابڑ مچانے کا کام کرتی ہیں آپ سب سے میں بھی آبھان کرنا چاہتا ہوں کیوں اب ابھی سامن کا مہینہ ہے آج ہریالی ہم آبشہ ہے ساتھ تاری کو ہریالی تیج ہیں ہریالی تیج کو ہریالہ راجستان ہے سبھی جگہ سبھی گاؤں میں ڈھاڑیوں میں ہریالہ راجستان منائے جائے گا اور اس دن ایک ہی دن میں راجستان میں کم سے کم سبہ کروڑ پیڑ سے زیادہ لگیں گے آپ سب سے میں آبھان کرنا چاہتا ہوں آپ سبھی اپنی امہ کے نام ایک پیڑ عبشہ لگائیں جس سے ہم پریابڑن کو بچا سکیں آپ سبھی لوگ اتنی بڑی سنکھیا میں آئے آپ سبھی کو میں پنے بہت بہت دنواد دیتا ہوں آپ سبھی کو پنے یہی نبیتن کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سامن ایک سروکار کے کارکو کرتے ہوئے آگے بڑھیں راجستان کو بکشت راجستان بڑھائیں یہی میں کہنا چاہتا ہوں آپ سبھی کو پنے بہت بہت دنواد منچ پر براجمان سبھی کو بہت بہت دنواد جے ہن جے بھارت جے راجستان مجلال کی طرف سے جا رہے ہیں لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں آپ سبھی لوگ اپنی ماں کی نام ایک پیڑ ضرور لگائے یہ بھی سیہ مجلال نے لوگوں سے اپیل کی ہے اور چلیے رو کرتے ہیں سپیشل ریپورٹ کی اور پہلی خبر راجستان پولیس مکھیالا کی انٹرپول یونٹ ان دنوں چرچاؤں میں ہے جس کے رڈاک پر ودیش میں بیٹ کر گینگوار کرانے والے لارنس گینگ سے جڑے کئی ہارٹکور انعامی بدماش ہے نیوز ایٹین نے خاص پرطال میں جانا آخر کار راجستان کی انٹرپول یونٹ کیسے کام کر رہی ہے اور اس کے ٹارگٹ پر کون کون ہے دیکھیں رپورٹ آنند پال کی بیٹی چینوں کو پکڑ نہیں سکی ہو لیکن ہتیا کان میں شامل باقی آروپیوں کو پولیس نے دھر دبوچا اس بیچ راجستان پولیس کے سامنے سب سے بڑا چیلنج تھا کہ بھارت سے باہر دوبائی کیانیڈا اٹلی اور باقی دیشوں میں چھپ کر گینگوار کرانے والے ان گینگسٹر کا پتہ لگا سکے دیش کی شیخہ واتی انچل میں گینگسٹر راجستان پولیس کے لئے چیلنج تھا کہ کسی بھی طریقے سے اس گینگوار کو اور اس اورگنائز کرائیم کو روک ہو جائے لیکن سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ گینگسٹر ویدیش میں بیٹھ کر کے رنگداری اور گینگوار کی وارداتوں کو انجام دے رہے تھے آخر کار راجستان پولیس مکھلی کی کرائیم رانس نے اپنی انٹرپول یونٹ کو مجبوت کیا اس میں ڈی آئی جی یوگی شیارہو ایڈیشنل ڈی سی پی کو شامل کیا اس کے لئے تمام دکاریوں کے ٹیم کو شامل کرتے وے انٹرپول یونٹ کو مجبوت کیا اور آخر کار یہ یونٹ سکار کر ثابت ہوئی اس انٹرپول یونٹ نے دلنے میں باوجود سری بیائی سے سمپر کرتے ویدیش میں موجود گینگسٹرز کو ٹیک کرتے پکڑنے کی کاروائی شروع کی ویدیش میں بیٹھے گینگسٹر روہید گودارا گولڈی براد چینو آمجید بشنوید سہید قریب ایک درجن بدماشوں کی راجستان پولیس مکھیالے کی کرائیم برانچ نے پہچان شروع کی ان کی سوچنا دینے والوں کو بڑے بڑے اینام کی گھوشنا بھی کی وہیں پول کی جو ہیڈ ہیڈ نورت مرمہ ہے اور اُن کی نیچے ایک ٹیم ہے اور کورا یوگیش یادو ساہب ہے ان کی ڈیریکشن میں سوپر ویژن میں کار سارے کام کرتا ہے اس میں بیسیقیل جب بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ کوئی ہمارے وانٹیڈ ویدیش میں بیٹا ہے دوسری کنٹری سے ہمیں سوچنا لینی پڑتی انفرمیشن لینی پڑتا ہے اس میں ایم لائٹ بھیجنا پڑتا ہے اس طرح کے بہت سارے جو پرکریہ ہیں جو اپنانی پڑتی ویدیش میں بیٹھے گینگسٹر اور باقی ہارٹکور اینامی بدماشوں کو پکڑنے کے لیے پی ایچ کیو میں نوڈل ایجنسی کے طور پر انٹر پول یونٹ کی کاروائی سب سے اہم ہوتی ہے ان بدماشوں کی پوری کنڈلی جھوٹانا جس میں اس کے اپرات جگت میں درج مقدموں کی جانکاری ہوتی ہے اور وہ بدماش کون کون سی گینگ سے تعلق رکھتا ہے کیا وہ اپرات کے بعد بھارت چھوڑ چکا ہے ایسے کئی تمام جانکاری جھٹا کر کاروائی کے لیے دلی سی بی آئی میں بھیجے جاتی ہے جسے انٹر پول رفرنس کہا جاتا ہے راجستان پولیس مخیالے کی ایکٹیو ہوئی انٹر پول یونٹ نے قریب ایک درجن سے زیادہ گینگ سٹر اور کی انٹر پول یونٹ ویدیش میں چھپے بدماشو کی کرائن کنڈلی کے ساتھ پوری جانکاری دلی سی بی آئی کے ساتھ شیئر کرتی ہے اس پرکریہ کو انٹر پول رفرنس کہا جاتا ہے وہی انٹر پول یونٹ ایسے بدماشو کے خلاف بلو کارنر نوٹیس جاری کروانے کی کاروائی کرتی ہے جن کی لوکیشن کا پتا نہیں ہوتا جس میں سی بی آئی کے زریعے انٹر پول اس اپرادی کے بارے میں وشو کے کسی بھی دیش میں پتا لگا کر اس کی سرپ لوکیشن کی جانکاری مانگی جاتی ہے اس کے علاوہ ریڈ کارنر نوٹیس میں بدماش کی لوکیشن پتا نہیں ہونے پر وہ بدماش ویدیش میں کس جگہ چھپا ہے اس کی لوکیشن تلاش کرنا اس کی سوچنا اکٹھا کر ڈلی cbi کے زریعے پردیش کی انٹر پول unit سے ساجہ کرنا اور بدماش کی لوکیشن کے ساتھ ہی پکڑ کر اسے سوپنے کا کام بھی انٹر پول کی اور سے کیا جاتا ہے ایک کوڈنیٹنگ ایجنسی ہمارے cba انڈیا کی طرف سے اس کو ncb بولتے ہر country ncb ہوتا جو لوگ انٹر پول کے ساتھ کوڈنیٹ کرتے تو یہ ہمارے سیکشن ہے یہ کافی پچھلے 3-4 مائن سے ایکٹیو رہی اور کرتے اتنا ایمپورٹن جو انٹرپول سیکشن کی یونٹ بھی کرتے کیونکہ ایلٹیمیٹلی کاغج سارے بیجنا پڑت تھا وہ سارے اسی پروفورم میں بیجنا پڑت ہے ویدیش میں بیٹھ کر یا بھارت میں اپراد کر ویدیش بھاگنے والے بدماش بھلے ہی خود کو محفوظ مان رہے ہو لیکن پردیش کی انٹرپول یونٹ نے صاف کر دیا ہے کہ کوئی دیش میں چھپے یا ویدیش میں پولیس کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی ہے بہر ہم بھی یہ امید کریں گے کہ راجست تھان میں سکری ہوئی انٹرپول یونٹ کی ویدیش میں بیٹھے بدماشوں کو پکڑنے اور انہیں لوکیٹ کرنے کی کوششیں اور زیادہ بہتر اور سفل ہو سکے تاکہ اپرادی کنٹرول ہو اور آمجن بھائی مکت ہو اور ان کا خاکی پر وشواز قائم رہ سکے جائپور سے نیوز 18 کے لیے وشنو شرما کی سپیشل ریپورٹ اور چلے رکر کے اگلی خبر کے اور بارش کے موسم میں مانچابو کی وادیا اور بھی خوبصورت ہو گئی ہیں یہاں پر جمع بارش کی بارش پر پر کرتک جھرنے بہنے لگے جنہیں دیکھنے کے لیے بڑی سنخیہ میں سیلانی یہاں پر پہنچ رہے ہیں دھنڈ چھائی ہوئی ہے بارش کے بارش کے بارش کے بعد پہاڑوں میں کئی جگہ جھرنے بھی اب شروع ہو چکے ہیں مانٹ آبو کی پراکرت خوبصورتی کو نیہارنے کے لیے پردیش کے ساتھ دوسرے راجوں سے بڑی سنخے میں سیلانی یہاں آرہ ہے دیوٹی سکول یہاں کا نظر بہت اچھا ہے اور ہر مونسون میں آنا ہی چاہیے یہاں نظر دیکھنا چاہیے بہت شاندر موسم ہو رکھا ہے آنے کے بعد ایک دم ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ہم کہاں پہ آئے جنت میں آئے پہ سرگ دوسرا نام لیک نکی جیل کہنے کے لیے یہاں کا موسم ہے مزاز ہے بہت کچھ نمائے ایک دم ایک طرف جہاں بارش سے پردیش کو ادھکان شریع لاکھوں میں لوگوں کو پریشانی ہو رہی وہ ماؤنٹ آگو میں آگر سیلانی اس بارش کا آنمد لی رہے بادلوں کی آواج جاہی بیٹ نیوز اٹیم کے لیے ماؤنٹ آبو سے پردیش سولنگ کی اور چلے روکرتے اگلی خبر سوائی مادوپور میں بارش سے راجباغ اینکٹ پانی سے لب آب ہے جس کے چلتے پکنک منانے والو کی اینکٹ پر بہار آگئی ہے آج روی وار ہونے کی سنکھیا میں لوگ راجباغ اینکٹ پر پکنک منانے کے لیے پہنچ دور در آنے کے لیے یہاں پر پہنچے ہے کافی بھی بھی نظر آ رہی ہے بھوکی منتری بنیل شرما نے کشنگر ائرپورٹ پر پر پردیش کی پہلی فلائنگ اکیڈمی کا ادھ گھاچن کیا پردیش کے یوہاں کو دیش کے دوسری راجیوں میں جو ہے فلائٹ اڑھانے کی ٹریننگ کے لیے نہیں جانا پڑے گا ایسا فلائنگ اکیڈمی میں یوہاں چھوٹے سے لے کر کے بڑے ویمان اڑھانا سکھیں گے اسی پر دیکی ہماری خاص ریپورٹ پردیش میں پہلی فلائنگ اکیڈمی یوہاں کے سپنے کو لگیں گے بانگ دنیا کو اچھے پائلٹ ملیں گے مخیمتری بھجنل شرما نے کشنگر ائرپورٹ پر پردیش کی پہلی فلائنگ اکیڈمی کا ادھگا جن کیا نئے پلین کو وارٹر کیانن سی سیلیوٹ دیا گیا اکیڈمی میں سٹیڈنٹ کو دس مہینے کی ٹریننگ دی جائے راجستان سمیت کئی راجیوں کے یو آ اس میں ایڈمی شن لے چکے ہیں فلائنگ ٹریننگ اکیڈمی میں یو آ چھوٹے سے لے کر بڑے ویمان اڑھانا سیکھیں گے اس موقع پر سی مجللہ شرما نے کہا کہ ویمان یہ صرف ایک سادھنی نہیں مکاس کی انجن بھی ہم بکسد بھارت اور بکسد راجستان کی کلبنا قصص آگے بڑھ رہے ہیں اس اکشتر کی ترقی سے پردیش کا پردیش ادیوگ بیاب بھی بڑھے گا ہم اگر جو اگر ہونے چاہیے ہم اس طرح کے قائد کرنے چاہیے اور میں چاہتا ہوں اب اگر راجستان کے اندر اس طرح کے کئی کائن ہو جس راجستان کی اڑھان اور چاہیے جا سکتے ہیں اب ایک نظر ڈالتے ہیں کشنکر ایوییشن ایکیڈمی پر راجستان کی پہلی فلائنگ ایکیڈمی دس مہینے کی ویمان اڑھانے کی دی جائے گی ایکیڈمی میں چھوٹے سی لے بڑے ویمان اڑھانے کی راجستان سمیت کئی راجیوں کے یو لے چکے ایڈمی شن پچاس گھنٹے کی ٹریننگ پرسنل پائلٹ لائسنس کی دی جائے گی بیس گھنٹے کی ٹریننگ سٹوڈنٹ پائلٹ لائسنس کو دی جائے گی ایئرپورٹ پاریسر میں 32 انٹو 40 فٹ زمین پر بنایا ہنگر ایئرپورٹ پاریسر میں 32 انٹو 30 فٹ زمین پر بنایا اپریت اس موقع پر ویدانس سبا دیکش واسدیر دیونانی کیندری کرشی راج منتری بھاگیر چودری سانسد لنبارم کارکرم موجود رہی کیندری کرشی راج منتری بھاگیر چودری نے کہا پیام موجود کا وزن زمین پر اترتے ہوئے نظر آ رہا ہے دیکھیں پردان منتری موجود جی وزن یہ ہے کہ ہوائی چپل پہننے والا ہوائی جان کی یاترہ کرنی چاہیے اور یہ سکت شروع تھے آج کہ کچھن ائرپورٹ کے پر آج ایکیڈمی دوارا جو پرچن دیا جائے یا نئے یہ آیا ہیں اور ان سے پرچن لے کر اور دیش اور دنیا میں ہوائی یاترہ کرائیں گے عام جنت کو ہندوستان کی جنت کو یہ رازستان میں یہ پہلا اوسار ہے یہ بہت بڑی میرے لیے کچھ ایکی بات ہے کہ نہ کر سکتا ہوں گے